نحمدہ و نسلی اللہ رسول کریم امام بات جن جانواروں کو قتل کرنے کی نمانت ہے اس میں شہد کی مکھی بھی شامل ہے کہ شہد کی مکھی کو قتل نہیں کرنا چاہیے یعنی مارنا نہیں چاہیے ختم نہیں کرنا چاہیے اس کے علاوہ دوسری مکھیوں کو قتل کرنا جائز ہے کوئی ہر دنی اس میں کیونکہ انسان کو مسلمان کو جو چیز تک نہیں پہنچائے جو مسلمان کی قیمتی چیز کو اور نقصان دے اس کو مارنا جائے ہے اس میں مکھیاں شامل ہیں اور وہ مکھیاں خبیص جانواروں میں شامل ہیں کہ انسان کو عزا دیتی ہیں تکلیف پہنچاتی ہیں مچھر بھی اسی طرح کرتا ہے اس کو بھی یہ حکم ہے اس کو بھی قتل کرنا جائے دے شہد کے مکھیوں کو قتل کرنا ہے اس لیے منع ہے کہ اس سے فیدہ وابستہ ہے اس سے فیدہ ہوتا ہے آپ اندادہ کی گئے چاہے وہ جانوار ہو لیکن اس سے فیدہ وابستہ ہو انسان کو فیدہ دیتی ہو انسان کو تکلیف نہ دے اور فیدہ دے بھلا ہی کرے اچھا ہی کرے چاہے وہ مکھی کیوں نہ ہو اس کے لیے بھی شریعت یہ حکم دیتی ہے تو جب انسان کے لیے فیدہ پہنچانے والے جانوار کو بھی شریعت احترام کے نظر سے دیکھتی ہے تو پھر جو مسلمان مسلمان کا فیدہ پہنچائے گا اللہ اس کے نظر میں وہ کیا ہوگا اس کا مندازہ بھی نہیں کر سکتے شہد کی مکھی قابل احترام ہیں کیونکہ ان کے درے سے شہد اور موم تیار ہوتا ہے اس لئے انہیں قتل کرنے کے ممانتیں جبکہ دوسری مکھی ہیں اس قسم کا فیدہ نہیں دیتی عام طور پر ان سے تکلیف پہنچی ہے ان کو قتل کرنے کی اجازتیں شہد کے مکھیوں کے قابل احترام ہیں انہیں کی وجہ احادیث میں یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ شہد کے مکھیوں کے علاوہ تمام مکھی جہنم میں ہوں گی وہ جہنم میں کیوں ہوں گی جہنم میں کوئی عذاب دینے کیلئے ہوں گی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ مکھیوں کے عمر چالیس راتیں ہوتی ہیں تمام مکھییں جہنم میں ہوں گی سوائے شہد کے مکھی کے کہ شہد کی مکھی جہنم میں نہیں ہوگی اشارت فرمایا تمام مکھییں جہنم میں ہوں گی سوائے شہد کے مکھیوں کے تو آپ اندھضر کیجئے صحابہ کرام لزان اللہ تعالیٰ مجمعین بھی شہد کے مکھی کو قتل کرنا پسند نہیں کرتے تھے اور جرانے کو بھی پسند نہیں کرتے تھے اس کی وجہ وہی پیچھے اس کے مقابلے میں دوسری مکھی آنگ گندگی میں رہتی ہیں اور گندی ہوتی ہیں اور یہ شہد کے مکھی گندی نہیں ہوتی بلکہ پھولو پر اور اس طرح خوبصورت باغو میں خوبصورت پھلو پر خوبصورت پھولو پر خوبصورت درختو پر اڑتے پھرتی ہے اور بندو کے لئے فیدہ پہنچاتی ہیں یعنی شہد حاصل کرتی ہیں جب بندو کو فیدہ پہنچانے والی مکھی کا بہترام لازم ہے تو مسلمان جو فیدہ دے گا اس کا احترام کتنا ہوگا شریعت میں اس لئے فرمایا ہے بیت اللہ تو بڑی عزت والا ہے احترام والا ہے تیرے احترام ضروری ہے لیکن مسلمان سے زیادہ احترام نہیں کہ مسلمان کا احترام بیت اللہ تم سے زیادہ ضروری ہے میرے استاد محترم حضرت اقدر شایخ علیہ السلام حضرت مولانا تکیس مانی سے دان جاتے ہیں ہم فرمایے کرتے ہیں کبھی کبھار فرماتے ہیں تم بیت اللہ کو توڑ دو گناہ حرام ہیں جرم ہیں اور ستر دفعہ توڑ دو جرم ہیں گناہ حرام ہے لیکن اتنا بڑا جرم نہیں جتنا کہ مسلمان کو تکلیف پہنچانا ہم اسی مسلمان کو تکلیف پہنچاتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا کچھ بڑی بات کہ سود بترین گناہ ہے ماں کے ساتھ زنا کے برابر ہے اور کیا فرمایا بترین سود وہ ہے جو مسلمان کی بیابرو مسلمان کو بیابرو کیا جائے یعنی بیعزت کیا جائے زلیل کیا جائے شرمندہ کیا جائے آج ہم چھوڑی چھوڑی بات پر اختلاف رکھتے ہیں پالٹی کے تبار سے مسلح کے تبار سے گروپ کے تبار سے رنگ و ذات شہر علاقے کے تبار سے پھر ہم نفرت کرتے ہیں اور زلیل کرتے ہیں مسلمان کو آئیے ہم توبہ کرنے مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں اس بری عادت سے توبہ بھی کریں گے دوسروں کو بھی کرائیں گے خود بھی عمل کریں گے دوسروں کو بھی کرائیں گے خود بھی سنیں گے اس پیغام کو دوسروں کو بھی سنیں گے